غریب کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اس وقت دو وقت کا کھانا گھر لے کے نہیں جا سکتا یقین جانی اب غریب کے کپڑے بچ چکے ہیں غریب اس قابل نہیں رہا کہ وہ کسی جنازے پہ جا سکے وہ کسی شادی پہ جا سکے جب بچہ پیدا ہوتا ہے پینتیس لاکھ روپے کا وہ بچہ بھی مکروز ہے اس کی کیا غلطی تھی کہ اس ملک میں پیدا ہو گیا یہاں غریب کا جینہ محال ہو چکا ہے اور وہاں شہواز شریف حساق دار یہاں سے لوٹی ہوئی رقم لندن لے گئے ہیں ہمارا جوان صبح اٹھتا ہے ٹک ٹاک یوز کرتا ہے ٹک ٹاک بعد میں بھی یوز ہو سکتا ہے پب جی بعد میں بھی استعمال ہو سکتی ہے فری فائر بعد میں بھی استعمال ہو سکتی ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ آپ کا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے اگر اس ملک کے سلگوں پہ نکلے تو ہم ان سیاستدانوں کے لیے یہ زمین تنگ کر دیں گے جو ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں سفر میں جب مشکلیں آتی ہیں تو ہمت اور بڑھتی ہے جب کوئی رستہ روکے تو جرت اور بڑھتی ہے پاکستان انڈیا سے زیادہ ترقی کرے گا اگر انڈیا چاند پہ گیا ہے تو انشاءاللہ پاکستان بھی دو دفعہ چاند پہ جائے گا ہمارے پاکستان میں بھی ایسا حکمران کوئی آئے گا جو طیب اردگان جیسا ہوگا جو اس ملک کو مثالی ملک بنائے گا یہ کرسی ہے کوئی جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو نکل کیوں نہیں جاتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایا کنابد ویا کنستائن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے آج جو ملکی سطح پہ مہنگائی ہے وہ دو سو فیصد سے زیادہ ہو چکی ہے آج چینی کا ریٹ دو سو بیس روپے ہے یہ ملیں ان سیاستدانوں کی ہیں پورے ملک میں بیاسی ملیں ہیں شگر ملز ہیں ان میں سے سکسٹی پلس ملیں تو ان ہمارے سیاستدانوں کی ہیں جب دس روپے چینی مہنگی ہوتی ہے ان کے خزانوں میں عربوں اور کھربوں روپے جاتے ہیں اور یہ صرف چینی کا مسئلہ نہیں ہے پیٹرول بھی اسی طرح مہنگا ہو رہا ہے ہر چیز غریب کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ غریب باہر نکلیں گے یہ میڈل کلاس لوگ باہر نکلیں گے پھر یہ مہنگائی کم کریں گے اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا اس مہنگائی کا جو ذمہ دار ہے وہ پچھلی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ بھی ذمہ دار تھی اور نگران جو ابھی حکومت ہے وہ بھی اس مہنگائی کی ذمہ دار ہے یقین جانئے غریب کا جینہ محال ہو چکا ہے غریب دو وقت کا کھانا گھر لے کے نہیں جا سکتا غریب کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں اس وقت اور یہ اگر مہنگائی کم نہ ہوئی تو احتجاج بھرپور احتجاج ہوگا اور ملک پورا بند کریں گے انشاءاللہ ہمیں شہرہ ریشم بند کرنی پڑے یا ہمیں کسی محکمے کے بار احتجاج کرنا پڑے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اور احتجاج کریں گے اور ان کو غیرت دلائیں گے انشاءاللہ ہمارے حکمران کی نظر میں تو ہم تین وقت کا کھانا کھاتے ہیں لیکن جو ہماری اس وقت میڈل کلاس اور غریب کی اس وقت جو کھانے کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی ناکس ہے یقین جانئے غریب کے پاس ایک وقت کا کھانا کھانے کے پیسے نہیں اور حکمران کہتے ہیں اگر آپ کا بل آ گیا ہے تو ابھی اتنا نہیں آیا کہ آپ روڈو پہ آئے ہمارے حکمرانوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ان کے اپنے روپے کی قدر ان کے سامنے کچھ نہیں کیونکہ انہیں ہوا لگی ہوئی ہے اس ڈالر کی جب ڈالر اوپر جاتا ہے ان کے اکاؤنٹس میں اضافہ ہوتا ہے ان کے پیسے بڑھتے ہیں اور ہم غریب روزانہ غریب ہوتے جا رہے ہیں لوگ اس ملک سے بیزار ہو چکے ہیں یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے سولہ ماہ حکومت کی اس ملک پہ جو یہ لے کے آئے تھے کہ ہم اپنے کپڑے بیچیں گے اور آپ کو سسٹا آٹا مہیا کریں گے یقین جانی ہے اب غریب کے کپڑے بیچ چکے ہیں غریب اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ باہر جا سکے وہ کسی جنازے پہ جا سکے وہ کسی شادی پہ جا سکے یہ حکومت جو کہتی تھی ہم کپڑے بیچیں گے اور آپ کو سسٹا آٹا مہیا کریں گے حکومت ختم ہوئی ایک ہفتے کے اندر اندر یہ سارے اشرافیا باہر لندن چلے گے یہ ذمہ دار کون ہے ہم عوام بھی ذمہ دار ہیں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے یہاں غریب کا جینہ محال ہو چکا ہے اور وہاں شہباز شریف حساق دار یہاں سے لوٹی ہوئی رقم لندن لے گئے ہیں انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب یہ قوم اٹھے گی اور ان سے پیسے نکلوائے گی انشاءاللہ انہوں نے جو کچھ بھی کم آیا انہوں نے شوگر ملز بنائی انہوں نے لندن کے فلائٹ بنائے وہ ہمارے پیسوں سے بنائے ہمارے ٹیکسس کے پیسوں سے انہوں نے یہ مکان سب بنائے ہیں سب کچھ فلیٹ ایون فیلڈ انہوں نے خریدا وہ ہمارے ٹیکسس کے پیسے تھے یقین جانئے اب انشاءاللہ اگر ان کی کوئی ایسا حکمران آ جائے جو ان کی لوٹی ہوئی دولت پاکستان لے کے آئے تو انشاءاللہ پاکستان انڈیا سے زیادہ ترقی کرے گا اگر انڈیا چاند پہ گیا ہے تو انشاءاللہ پاکستان بھی دو دفعہ چاند پہ جائے گا انشاءاللہ اس ملک کا نوجوان اس ملک سے اتنا بیزار ہو چکا ہے کہ اس کا یہاں جینا محال ہو چکا ہے اس کو لوگوں کے تانے پڑھتے ہیں وہ محلے والوں کے تانے سنتا ہے لیکن ہمارا جوان اب بھی نہیں اٹھ رہا صبح اٹھتا ہے ٹک ٹاک یوز کرتا ہے میری نوجوانوں سے گزارش ہے ٹک ٹاک بعد میں بھی یوز ہو سکتا ہے پپ جی بعد میں بھی استعمال ہو سکتی ہے فری فائر بعد میں بھی استعمال ہو سکتی ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ آپ کا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے اگر آپ آج نہ نکلے تو کل آپ کی نسلیں پشتائیں گی جس طرح ہم غلام ہیں اسی طرح ہماری آنے والی نسلیں بھی غلام رہیں گی اور یہ وقت دور نہیں جب ہم غلامی کی زنجیروں میں اتنے جگڑے جائیں گے کہ ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں سفر میں جب مشکلیں آتی ہیں تو حمد اور بڑھتی ہے جب کوئی رستہ روکے تو جرت اور بڑھتی ہے انشاءاللہ یہ نوجوانوں کے لیے زمین کو تنگ کر دیں گے لیکن ہم نوجوان اگر اس ملک کے سلکوں پہ نکلے تو ہم ان سیاستدانوں کے لیے یہ زمین تنگ کر دیں گے جو ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں پچھتر برس سے ان لوگوں نے ہمیں لولی پپ دیا ہوا ہے ان لوگوں نے ہمیں آئی ایم ایف کا مکروز بنا دیا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی پچیس لاکھ کا مکروز تھا پہلے آج پینتیس لاکھ روپے کا وہ بچہ بھی مکروز ہے اس کی کیا غلطی تھی کہ اس ملک میں پیدا ہو گیا یہ نوجوانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ خدارہ خدارہ باہر نکلیں گیمیں بعد میں کھیلی جائیں گی سب کچھ بعد میں ہوگا لیکن یہ وقت آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہترین وقت ہونے جا رہا ہے اگر آپ باہر نکلیں گے آپ ان سیاستدانوں کا گھراؤ کریں گے تو انشاءاللہ یہ حکمران مجبور ہو جائیں گے اور آپ لوگوں سے معافی مانگے گے انشاءاللہ اس ملک کے لیے ایسے حکمران کی ہمیں ضرورت ہے جو حکمران ہمیں ایک نظریہ دے جو ہمیں ایک سوچ دے آج ہم ترکی کی مثالیں دیتے ہیں کہ طیب اردوان نے یہ کر دیا یہ کر دیا اس قوم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے جب طیب اردوان وہاں پہ آئے تو اس قوم نے ترقی کی آج ترکی ایک مثالی ملک بن چکا ہے ہم پورے ایشیا میں ایک دوسرے کو مثالیں دیتے ہیں کہ ترکی نے یہ کیا ترکی نے یہ کیا ترکی نے اپنی جانے قربان کی تھی وہ بھی ٹینکوں کے نیچے آئی تھی تب جا کے انہوں نے ایک ملک قائم کیا جو طیب اردوان کی نمائندگی میں وہ ملک بنا انشاءاللہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسا حکمران کوئی آئے گا جو طیب اردوان جیسا ہوگا جو اس ملک کو مثالی ملک بنائے گا اور انشاءاللہ یہ ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا موجودہ صورتحال سے نکلنے کیلئے ہمارے نوجوانوں کو ہماری یوت کو اور ہمارے تمام اقوام کو تمام قبیلوں کو تمام جماعت کے لوگوں کو ایک پیش پہ کھڑا ہونا ہوگا اگر ہمارے لوگ اسی طرح فرقوں میں بٹے رہے اسی طرح محلوں میں بٹے رہے اسی طرح اگر قبیلوں میں بٹے رہے تو یہ ملک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس ملک کو اگر بچانا ہے تو ہمیں قوم کو ایک متحد ہونا چاہئے اور اس کے لئے ایسے بندے کو ووٹ دینا چاہئے جو اس ملک کی نمائندگی کر سکے اور یہ میں بات بتا دوں کہ ان سیاستدانوں نے اس ملک کو جتنا لوٹا ہے اتنا کسی نہیں نہیں لوٹا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ قوم اٹھے گی اور بغاوت کرے گی تمہارے خلاف پھر نہ ریاستی مشنری کام کر سکے گی اور نہ یہ ریاست کام کر سکے گی یہ میں نگران حکومت کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا یہ کرسی ہے کوئی جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو نکل کیوں نہیں جاتے وہ انشاءاللہ وقت دور نہیں تو جب تم لوگوں کے گریبان پکڑے جائیں گے تمہارے گریبان چاک کر دیے جائیں گے پھر نہ تم دنیا میں مو دکھانے کے قابل رہو گے نہ آخرت میں مو دکھانے کے قابل رہو گے یہ بل آئے ہیں اب یہ بل کون ادا کرے گا احتجازن ہم بل جمع نہیں کروائیں گے یہ لوگ میٹر جب کٹنی آئیں گے ہم پوری مضاحمت کریں گے تو انشاءاللہ یہ لوگ پیشے بھاگیں گے اور اپنے افسروں کو بولیں گے جا کے ان کا میٹر کٹو جس طرح مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے آئندہ بھی اگر اسی طرح مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہا یقین جانئے یہ سوئی ہوئی قوم وہ قرآن میں آتا ہے یہ گونگیں ہیں یہ آندھیں ہیں یہ بہریں ہیں یہ لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں ان کو جتنا جگہ وہ اتنی سوئی رہتے ہیں یہ لوگ گونگے لوگ انشاءاللہ یہ بہرے لوگ جو اٹھتے نہیں ہیں یہ بھی انشاءاللہ جب ان کے اوپر مہنگائی کیٹم بمپ آئے گا یہ بھی اٹھیں گے کیونکہ اس وقت میڈل کلاس آدمی کے پاس اتنا نہیں کہ وہ دو وقت کا کھانا کھا سکے میری گزارش ہے ان لوگوں سے اٹھ جاؤ اب تو اٹھ جاؤ جاغو جوانو پب جی کو چھوڑ دو فری فائر کو ذرا چھوڑ دو نکلو باہر سڑکوں پہ تم جب سڑکوں پہ آوگے تو انقلاب آئے گا جب انقلاب آئے گا تو سیاسی انقلاب جب آتا ہے تو قوم بندی ہے اور یہ ملک انشاءاللہ دن دگنی راک چگنی ترقی کرے گا میری سب سے گزارش ہے نکلیں اپنے حق کے لئے آواز اٹھائیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے احتجاج ریکارڈ کروائیں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو آ کے بولیں کہ ہمارے اوپر یہ مہنگائی ہے اشارے سے کہہ دیں کچھ تو کریں نکلیں باہر اور اپنے حق کے لئے لڑیں